آئی آئے ادھیا چلیں پھر سے دشرت نے کہا تھا کہ ایسے منع کے لے آنا سمنتر کچھ دن بن میں گھوما کر رام کو لے آنا اور سمنتر کو یہ وصفات تھا کہ میں کسی بھی طرح سے رام کو لے آنا یہ دبی بات کٹھن تھے یہ سمبھب تھا ہی نہیں اچمبھا تو ایک اور بتا رہے ہیں ہم آپ کو بالمی کرامین میں بھی آتا ہے کہ گروہ کو بھی وصفات ہو گیا تھا کہ سمنتر اتنے چطر اتنے کشل اتنے نیتگے اتنے نپڑھ ہیں کہ رام کو منا کے لے آئیں گے تو گردیو کو بھی ایسا لگا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہی ہوا سمنتر کچھ دن بن میں گھوما کے لے آئیں گے سمنتر بیچ بیچ میں بتاتے رہتے تھے کہ وہ پران تیاغ دیں گے ایوڈیہ اناتھ ہو جائے گی اب ادھو اجڑ جائے گا سریوں کا نیر ٹھہر جائے گا آپ کو یاد ہے نا کہ گوہیں اب جل نہیں لیں گی وہ تنکہ نہیں لیں گے آپ کو اس مرن ہے نا کہ پنچھے دانا نہیں لیں گے آپ کو یاد ہے نا اس بات کا کہ ایوڈیہ واسے پران دے لیں گے آپ کو تو پتا ہے نا کہ ایوڈیہ کے لوگ اب نرجل بیٹھے ہیں یہ رام آپ تو جانتے ہیں نا انہوں نے انہیں نہیں لیا ابھی تک ابھی تک جل نہیں پی آیا وہ بھوکے بیٹھے وہ پیاسے بیٹھے یہ کب تک ہو گیا پوری ایوڈیہ کے پران لوگ ہیں آپ ایوڈیہ کو شمشان بنانا چاہتے ہیں پوری ایوڈیہ سمادھی میں چلے جائے گا ایک بھی پرانی چیپیت تو نہیں رہے گا نا کیوندہ شرط تینوں بات آئیں منتری پر شرط سچیب سکھا اب جانتے ہیں گوئیں آپ کے بنا رہ پائیں گے وہاں کے میور وہاں کے شامہ وہاں کے بھارتواج پنچھ ایک پنچھی بھی ہے بھارتواج جو نتے درشن کرنے آتا ہے وہاں کے ہنس وہاں کے مین اب دیکھ نہیں سکتے کہ چیٹیاں پھہر گئی ہیں اب وہ چل نہیں رہی ہیں اب دیکھو تو سہی ایک بھی ڈال پر دوسرا پنچھی اڑ کر نہیں گیا ہے سہارے پنچھی جس کے تس ڈال پر ہی بیٹھے نہ انہیں اڑان ہے نہ اومنگ ہے نہ انہیں چاؤ ہے نہ اتصاہ ہے اب کوئی انہ بھی تو نہیں گرہن کر رہا ہے کوئی جل بھی تو نہیں لے رہا ہے یہ سواسوں کے سہارے کب تک رہیں گے اتنا بھاو کر ڈالا بھگوان سبحان پر تو اب پران جب نہیں رہیں گے دشرت کے بنا رام کے بنا دشرت کے تو پنچھی پرندے ونس پتیاں کرمی کیٹ مین بھرنگ کنجر ان میں بھی تو پران نہیں رہیں گے تو ہی رام آپ کے بنا کیول دشرت کے پران نہیں جائیں گے نش پرانہ نشپند نشچیست اور اسٹتوہین سکل عبدواسی ہیں آپ نتے ہیں شاشفتیں ہیں سناتن ہیں سمیچین ہیں سروبگج ہیں آپ تو سروبگج ہیں دیکھو تو سہیے کرمی ٹھہرے ہوئے ہیں کیٹ مین مطنگ بھرنگ کورنگ آپ دیکھ نہیں سکتے کیا کہ ایک بھی تتلی اُڑ رہی ہے کیا بھرمر کسی جھیب میں پران ہے کیا وہاں پوری ایوڈیاں نہ کیول ان نے تیاغ کر بیٹھی ہے وہ جل بھی گرہ نہیں کر رہے ہیں پوری ایوڈیاں میں نشچیست آتا ہے سمپورن ایوڈیاں کے پرانیوں میں ستب دتا ہے کوئی پرانی پرس پر وہاں سمباد تو نہیں کر رہا ہے رو رہے ہوئے تو ان کے منمانس میں چت چتنا گتی مطی گوندھارو پرکرتی سو بھاہ وچار اور سنسکار میں ایک ہی تو بات ہے رام اب وہ تھک گئے بولتے بولتے رام تو اپنے سسکیوں میں رام لیتے سانسوں سے رام بھج رہے ہیں وہ سب سمادھست کہ کب تک ان کے پران رہیں گے آپ اتنے لوگوں کے پران رہیں گے دھرم اتنا بڑا ہے آپ کا آپ اس دھرم کے رکشہ کے لئے اس دھنگ تک جائیں گے کہ آپ کے پتا کے پران جائیں ماتائیں پران ہی نہ ہو جائیں اور یہ کرمی کیٹ مین مطنگ بھرنگ کوکل کاغہ اور گوو ماتائیں جو ترنہ نہیں لے رہی ہیں جل نہیں لے رہی ہیں نیر ہی بہا رہی ہیں ارے کتی سندر بات کہہ دی رام نے عدبت بات کہہ دی انہوں نے کہا جہاں دھرم سوروب دشرت ہوں وہاں یم راج پہنچنے کی کلپنا بھی نہیں کر سکتا یم جس کے نام سے کاپتہ ہے ورن کبیر اندر جس کا چاکر ہے میرے پتہ کا اسمرن ہوتا ہے جیسے ہی اندر کو اندر شیش شکر یم کا سہاس نہیں ہو سکتا ایو دھا میں جانے کا میرے پتہ اور ہاں اگر کچھ بات ایسی ہے بھی تو اگر ایک بار بھی ایو دھا کے لوگ بھرت کا اسمرن کر لیں گے ایک بار بھی تو انہیں پھر سے جیون کی امنگ ترنگ الاس آشابادیتا پھر سے جیون ان کا ہرا بھرا ہو جائے گا ہو سکے تو ایک اپائے کرو انہیں بھرت کے یاد کراؤ انہیں بھرت کا اسمرن کراؤ